ہمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر اس دیش میں بہت سے چمتکار ہوئے ہیں بہت سے مراکل ہوئے ہیں بہت سے میسٹریز رہی ہیں بہت سارے یعنی کہ اس طرح کے کیسے سامنے آئے ہیں جن کے اوپر کسی کو کبھی یقین نہیں ہوا ایسا ہی ایک کیرتی مند ثاپت کیا ہے ڈلی کے ایمز نے ڈلی کا ایمز انسٹیٹوٹ جو پورے دیش کے اندر وشو وکھیات ہے وہاں پر بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا علاج ہوتا ہے دیش ودیش سے جو لوگ ہیں ایمز میں آتے ہیں علاج کروانے کے لیے کیونکہ وہاں کے ڈاکٹرز کے اوپر سبھی کو بہت بھروسہ ہے اور اب اس بھروسے نے ایک نیا کیرتی مند ثاپت کیا ہے جب ایک محلہ کے اندر دو کڈنیا ایک سائٹ لگائی گئی ہیں آپ کو سن کر اچمبہ لگ رہا ہوگا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسی خبر سنا رہے ہو لیکن پوری خبر سنیں گے تو آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا کہ ایک کیاون سال کی محلہ جو کی ایمز میں لگاتار ڈائلیسز کروانے کے لیے آتی تھی اس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے سلا دی گئی تھی لیکن اس کے پریوار میں کوئی بھی شخص اسے کڈنی نہیں دے پا رہا تھا اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں کئی بار کڈنی کا جو گروپ ہے وہ میچ نہیں کرتا اور کئی بار کسی شخص کی کڈنی اتنی یعنی کی پوزیٹیو نہیں ہوتی یا اتنی فٹ نہیں ہوتی کہ اس کی کڈنی کسی مریض میں لگائی جا سکے ایسے میں وہ محلہ مجبور تھی اس کو جینے کی امید بہت کم تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بھی وہ کڈنی ڈائلیسز کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتی ہے کیونکہ وہ جینے کی امید چھوڑتی جا رہی تھی لیکن ایک دن ایک محلہ جس کی عمر اٹھتر سال تھی ایک الگ جو پیشنٹ تھا اٹھتر سال کا وہ ڈلی کے ایمز ہاؤسپٹل میں آتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ محلہ اپنے گھر پر ہی باتھوں میں گر گئی تھی جب اسے ایمز ہاؤسپٹل میں لے کے آئے گیا اس کا علاج چل رہا تھا تو اس کا برین ڈیڈ ہو گیا برین ڈیڈ کا مطلب کہ کوئی شخص ساس لے رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ جی رہا ہے یا مر چکا ہے ایسے میں اس کے پریوار نے یہ فیصلہ کیا کہ اٹھتر سال کی جو ان کی ماں ہے ان کے شریر کا انگ دان کر دیا جائے اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر ان کی کڈنی کسی کے کام آ جائے تو ایسے میں ڈاکٹر آسوری کرشنا جو کی سینئر سرجن ہے سینئر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر آسوری کرشنا نے ان مہیلہ کی جو کڈنی تھی جب ان کے جانچ کی تو معلوم ہوا کہ اگر ان کی ایک کڈنی کسی کو لگائی جاتی ہے تو شاید وہ نہ جی پائے لیکن اگر ان کی دونوں کڈنیاں لگائی جاتی ہیں تو کسی بھی شخص کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے ایسے میں ایک کیاون سال کا جو پہلا مریض تھا جو لگاتر ایمز میں آ رہا تھا فیصلہ کیا گیا کہ اس مہیلہ کو اٹھتر سال کی جو بزرگ مہیلہ ہیں ان کی کڈنی لگا دی جائے اور ڈاکٹرز نے ایک بڑا اتحاس رہتے ہوئے ایک ہی سائیڈ پر اس مہیلہ کی جو مرت مہیلہ تھی ان کی دو کڈنیاں ٹرانسپلانٹ کر دی ایک کیاون سال کے مریض میں اور آج تین مہینے بعد ایمز نے یہ جانکاری میڈیا میں ساجہ کی ہے کہ جس مریض کے اندر دو کڈنیاں لگائی گئی تھی وہ مہیلہ مریض اس سمیں پوری طرح سوست ہے پوری طرح سے ڈائلیسز فری ہے یعنی اب اس مہیلہ کو کسی طرح کا ڈائلیسز نہیں کروانا پڑتا ایسے میں اسے ایک بڑا کڈنیاں مانا جانا چاہیے اور ہے بھی بڑا میراکل مانا جانا چاہیے اور ہے بھی آج تک اس سے پہلے وشو کے کسی بھی ڈاکٹر نے کسی بھی بڑے ہسپتال جب اس طرح سے دو کڈنیاں ایک سائیڈ لگائی گئی ہیں اس سے سمبھاونا برقرار ہوئی ہے کہ جو لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے اپنی جان دینے کو مجبور رہتے ہیں جو ڈائلیسز کروانے کو مجبور رہتے ہیں انہیں ایک امید ملی ہے ایک آس ملی ہے کہ اب ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ اگر ہوتا ہے تو ایک ہی سائیڈ دو کڈنیاں لگائی جا سکتی ہیں کچھ ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس مہیلہ مریض کو یہ دو کڈنیاں لگائی گئی ہیں اب اس کے اندر کل چار کڈنیاں ہیں اور ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب اس مہیلہ کو کسی طرح کا ڈائلیسز نہیں کروانا پڑ رہا وہ پوری طرح سے سوست ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایسے ڈاکٹرز کو ہمارا سیلیوٹ ہے آپ بھی ان ڈاکٹرز کو سیلیوٹ کر سکتے ہیں انہیں بدائی دے سکتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں تاکہ یہ ڈاکٹر ہمارے لیے اور زیادہ شود کر پائیں ہمارے لیے اور زیادہ ایسی تقنیق لے کر آئیں جس سے مریضوں کو بہت زیادہ لاپ مل سکے میری آپ سبھی سائے پیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ڈاکٹرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے لیے دو اچھے شب ضرور لکھیں دھنے والے